اسلام علیکم دوستو ڈیجٹل پٹان کے عجیب اور مزدار دنیا میں خوش آمدید دوستو دجال کے ظہور کی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کیا پائے گا؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں کچھ معلومات فرام کریں گے دجال کا ظہور اس کی علامات اور دجال کی آمد کی تفصیلات پر غور کریں گے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ دجال ایک حقیقت ہے جہاں اسلامی روایات میں اس کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے اور اس پر مختلف علماء کرام نے تحقیقات میں کی ہیں اور مختلف نشانیوں کو تشریف کیا ہے دوستو دجال کا قین سے نکلنا قیامت کے دیس بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے دوستو علماء کرام کا کہنا ہے کہ دجال اپنے ساتھ ایک بہت بڑے فتنے کو لے کر آئے گا اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیس بڑے جھوٹے ظاہر نہ ہوں ان میں سب سے آخر میں دجال ہوگا دوستو ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دجال ہے کون دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی طاقتیں عطا کی گئی ہوں گی جو کہ کسی اور شخص کے پاس نہیں ہوں گی دوستو دجال کو جو طاقتیں ملیں گی وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی اور دجال رب ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا دجال کے بایان بند ہوگی یعنی کہ وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکے گا دوستو دجال کا مطلب ہوتا ہے دوکہ دینے والا دوستو اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس سے پہلے ایک جوٹا شخص آئے گا جو کہ مسیحہ ہونے کا دعویٰ کرے گا یعنی کہ دجال دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب دجال آئے گا تو اس کے پاس کچھ موجزے ہوں گے جس کی وجہ سے کمزور ایمان والے اس پر ایمان لے آئیں گے اس کے پاس کچھ موجزے ہوں گے جیسا کہ بیمار لوگوں کو فوراں ٹھیک کر دینا مرتع لوگوں کو زندہ کر دینا اور ایسے موجزے دیکھ کر لوگ اسے ماننا شروع ہو جائیں گے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی فوج میں وہ لوگ ہوں گے جو کہ دوسروں کی برائی کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور جادو کرتے ہیں دوستو دجال کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ یہودی ہوں گے دوستو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ دجال آخر کہاں سے آئے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دجال ایک سمندری جزیرے میں قید ہے اور اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور جب اللہ رب العزت چاہے گا تو وہ شدید غصے کی وجہ سے اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور اس کے بعد وہ رہا ہو کر پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا اور جس دن وہ رہا ہوگا تقریباً ستر ہزار یہودی اس کو فالو کرنے لگیں گی دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ دجال سوائے مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا میں جا پائے گا اور جب وہ آئے گا تو ہر چیز اس کے اشارے پر ناجے گی اور اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے اس کے ماننے والے بڑھتے جائیں گے اور دجال کو ہی اپنا مسیحہ ماننے لگیں گی دوستو دجال کا مقصد ہوگا لوگوں کو سیدھے راستے سے بٹھکا کر غلط راستے پر لگانا دوستو اس پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس کی بات مانے گا اس کو اسلام سے بے دخل کر لیا جائے گا اور سچا مسلمان وہی ہوگا جو اس کو انکار کرے گا دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیسے ہوگی دوستو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دجال کافی طاقتور ہوگا وہ کافی عدد سفید اور گورا ہوگا اس کی آنکھوں کے بیٹ کافر رکھا ہوگا اور جو لوگ اللہ فر ایمان وٹنے والے ہوں گے وہ اس کے چہرے پر لفظ کافر دیکھ سکیں گے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ساری دنیا گوم کر مدینہ جانے کی کوشش کرے گا مگر وہ حد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک لیں گے دوستو زمین پر دجال کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی کہ پلک جبکنے سے پہلے وہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچ جائے گا اور پھر وہ زمین پر تقریباً چالیس دنوں تک گومے گا اور ان چالیس دنوں میں ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا ایک ہفتہ ایک مہینے کے اور ایک مہینہ ایک سال کے برابر ہوگا اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ بھر تمہارا رب ہوں حالانکہ اس میں بہت سارے عیب ہوں گے مگر دوستو رب تو ایسی ہستی ہے جس میں کوئی عیب نہیں دوستو دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی حقیقت میں اس کے جہنم ہمارے لئے جنت ہوگی اور اس کے جنت ہمارے لئے جہنم اور اسی لئے اہل ایمان اس کے جہنم میں جانب سند کریں گے دوستو کچھ قومیں دجال کو ماننا شروع کر دیں گے اور کچھ قومیں اسے انکار کر دیں گی دوستو دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرتعہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تم مجھے رب مانو گی اور اگر وہ شخص حامی پہلے گا تو شیطان اس کے سامنے اس کے ماں باپ کے روب میں آ جائیں گی اور وہ اس سے کہیں گے کہ تم اس کا کہاں مانو یہی ہمارا مسیحہ ہے اور اس طرح سے لوگ اس کا مروسہ کرتے جائیں گے اور اس کی فوج میں شامل ہوتے جائیں گے دوستو اب یہاں پر یہ سوال اڑتا ہے کہ دجال سے ہمیں کون بچائے گا دوستو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دجال کے اس فتنے سے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچائیں گے اور ان کے دجال کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس جنگ میں جیت ہماری ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو ہتم کر دیں گے اور اللہ رب العزت دجال کو دردنات موت عطا فرمائیں گے اور اس کے بعد چاروں طرف اسلام کا بولبالا ہو جائے گا اور ہر طرف امن و سکون ہو جائے گا دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے دوستو ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیجال پتھان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب